بھارت اور پاکستان ڈیرہ نواب صاحب بہاولپور بہاولپور کے ڈیرہ نواب صاحب سے 48 کلومیٹر دوری پر دراور کا کھلا ہے اس کے 40 گڑھ ہیں جو چولستان راگستان میں کئی میل دور سے دکھائی دیتے ہیں اس قلعے کی دیواریں 30 میٹر اونچی ہیں اور اس کا گھیرہ 1500 میٹر ہے اس قلعے کو جیسل میر کے راجپوت رائے ججہ بھاٹی نے بنوائے تھا 1733 میں بہاولپور کے نواب کے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے یہ جیسل میر کی رائیل فیملی کا محل ہوا کرتا تھا اس میں بہاولپور کے نواب ان کی فیملی کا مقبرہ موجود ہے پاکستان کی قبضے والے گلکٹ بالٹستان میں ہنجا بیلی کے ایک کریمہ باد میں یہ التیت فورٹ موجود ہے یہ ہنجا اسٹیٹ کے راجاؤں کا قلعہ تھا جو میر ٹائٹل لگاتے تھے مانا جاتا ہے کہ یہ قلعہ 900 سال پرانا ہے جس کے چلتے سے گلکٹ بالٹستان کا سب سے پرانا منیومنٹ مانا جاتا تھا یہ قلعہ جر جر حالت میں موجود ہے لیکن آگا خان ٹرس نے ناروے اور جاپان کی مددسی سے درست کر دیا ہے اس قلعہ کو عام لوگوں کے لئے 2007 میں اوپن کیا گیا تھا نمبر تین سادک گڑ پیلیس ڈیرہ نواب صاحب بہاولپور بہاولپور جلے کے ڈیرہ نواب صاحب میں موجود سادک گڑ پیلیس پاکستان کے مشہور قلعوں میں سے ایک ہے اس قلعہ کو 1882 میں بہاولپور کے راجہ نواب صادق محمد خان نے بنوایا تھا اس قلعہ کو بنانے میں دس سال کا سمیہ لگا تھا اور اس کو بنانے میں پندرہ لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے اس کے ہر کونے میں برج بنے ہیں اور بیچ میں خوبصورت ڈوم ہے اس پیلیس کیمپس میں چاروں طرف دیواریں اور گارڈن ہیں نمبر چار رہتاس فورڈ دینہ ٹاؤن جھیلم اس قلعہ کو راجہ شیرشاہ سوری نے پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو سیتالیس کے بیچ بنوایا تھا یہ قلعہ جھیلم شہر کے دینہ ٹاؤن کے پاس موجود ہے سوری نے لوکل ٹرائب پوٹوہر یعنی گاخرس کو کچلنے کے لیے بنوایا تھا اصل میں شیرشاہ سوری گاخرس سے ڈرتا تھا اور ان سے اپنا سنگھاسن بچانے کے لیے قلعہ بنوایا تھا اس میں مجبوت گڑ کے ساتھ قلعے کی سیڑی دار دیوار ہیں اور بارہ دروازی ہیں تیس جار لوگوں نے اسے آٹھ سال میں تیار کیا تھا بعد میں سے مغل شاسک اکبر اور سکھوں نے بھی استعمال کیا سندھ کے خیرپور میں موجود فیج محل پاکستان کے خوبصورت محلوں میں سے ایک ہے اس پیلس کا اتحاس دو سو سال پرانا ہے اسے خہیرپور کی شاہی فیملی تالپور میر نے سترہ سو اٹھانوے میں بنوایا تھا خیرپور رئیس میرو کا شہر تھا جنہوں نے کئی منیومنٹل بیلڈنگز بنوائی ہیں اس پیلس کو ارمگڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا کنسٹرکشن اور آرٹ ورک گوگل کے سٹائل میں ہے نمبر چھے نور محل نور محل کا نرمان بریٹش راج میں بہاولپور کے نواب نے کروایا تھا اٹھارہ سو بہتر میں اسے اٹلی کے محل کی طرح بنوایا گیا تھا نواب صبح صادق نے اسے اپنی وائف کے لیے بنوایا تھا ان کی وائف نے اس محل میں صرف ایک رات گزاری تھی انہوں نے اپنی بالکنی سے کبرستان دیکھنے کے بعد دوسری رات گزارنے سے منع کر دیا تھا ایسے من کے راج کے دوران اس قلعے کا استعمال ہی نہیں ہوا اب یہ پاکستانی آرمی کی پراپرٹی ہے اور اس کا استعمال سٹیٹ گیسٹ آوس کے لیے کیا جاتا ہے نمبر ساتھ رویل فورٹ لاہور یہے قلعہ شاہی قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہے فورٹ دیواروں سے گھری لاہور سٹی کے کونے میں ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا موجودہ سٹرکچر مغل شاسک اکبر نے بنوایا تھا یہ بیس ایکٹر کے علاقے میں فیلہ ہے اور مغلوں سکھ اور بریٹش رولرز نے اس پیلس کو لگاتار بہتر بنایا اس قلعے کے دو گیٹ ہیں عالمگری گیٹ اورنگجیب نے بنوایا تھا جو بادشاہی مسجد کی طرح کھلتا ہے وہیں مسجدی گیٹ اکبر نے بنوایا تھا جو لاہور سے مسجدی گیٹ ایریا کی طرف کھلتا ہے ریڈ فورٹ یا مجفر آباد فورٹ پیوکے کے مجفر آباد میں نیلم ریور کے کنارے بنے ریڈ فورٹ کو مجفر آباد فورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس قلعے کے نرمان کی شروعات چک رولر نے کی تھی اور سولہ سو چھالیس میں سے مجفر آباد کے فاؤنڈر سلطان مجفر خان نے کیا کشمیر میں مغل شاسن کے دوران اس فورٹ نے اپنی اہمیت کھو دی تھی کیونکہ ان کی روچی کابل بخارہ اور بداخشن میں زیادہ تھی فورٹ نے دورانی کے شاسن میں دوبارہ اپنی اہمیت حاصل کی بعد میں ڈوگرہ رول مہاراجہ گلاب سنگھ اور رامبیر سنگھ نے پولٹیکل اور ملٹری آپریشن کے لیے اس کی مرمت کرائی یہ قلعہ تین طرف سے نیلم ندی سے گھیرا ہے نمبر نو بالا حسار کائسل پیشاور کابائلی علاقے خیبر پختون خواہ کے پیشاور میں بالا حسار فورٹ موجود ہے انیشوی صدی میں یہ افغان راجہ کا محل تھا اسے بالا حسار نام پشتون کنگ دیمور شاہ دورانی نے دیا تھا اسے افغان کے درانی سامراجے کی ونٹر کیپٹل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اس کے لیے نے اپنے وجہتہ یودھا ہملاور اور راجاؤں کے ذریعے وناش اور نرمان کا دور دیکھا ہے آخری باری سے افغان کنگ شیرسا سوری نے بنوایا تھا اور اس کا کنسٹرکشن مغل کنگ ہمائیو نے کرایا تھا انہوں نے اس کی مرمت کے کام کے نگرانی خود کی تھی وہ اپنے بھارت وجہ ابھیان کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا 26 کلومیٹر میں فیلہ یہ دنیا کا سب سے بڑا فورٹ ہے رانی کورٹ فورٹ کو سندھ کی دیوار کی طرح مانا جاتا ہے یہ کرتھر ریج کے لکی پہاڑ پر موجود ہے مانا جاتا ہے کہ اس کا نرمان پرسین نوبل عمران بن موسا برمکی نکر آیا تھا جو 836 میں سندھ کے گورنر تھے حالانکہ اس فورٹ کے کنسٹرکشن کی اصل وجہ کے کوئی ثبوت نہیں ہے یہ موجودہ سٹرکچر میر علی خان تالپور اس کے بھائی میر مراد علی نے 1812 میں بنوایا تھا آشا کرتا ہوں یہاں گیانوردک ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی روچک ایم گیانوردک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دھنیواد دھنیواد